آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں ہم حال کی شرائط پر رہے تھے اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ حال کی ایک شرط یہ ہے کہ حال کو نکرہ ہونا چاہیے اور حال کی دوسری شرط یہ ہے کہ صاحب حال یعنی ذلحال جو ہے اس کو معرفہ ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد آگے ایک قید آئی تھی غالبن بھئی اور اس کی وجہ سے اعتراض ہو رہا تھا اعتراض یہ کہ یہ غالبن اس کا تعلق بھی بنتا ہے بظاہر صاحب حال معرفتن سے اور یہ صاحب حال معرفتن یہ کانہ کے اسم اور خبر ہیں یعنی ان پر ان کا عطف ہے اور یہ شرط حال کے لئے خبر بن رہے ہیں تو گویا صاحب حال معرفتن اس کے ساتھ شرط کا بھی تعلق ہے اور اس کے ساتھ غالبن کا بھی تعلق ہے تو ذلحال کا معرفہ ہونا اس کے ساتھ شرط کا بھی تعلق اور اس کے ساتھ غالبن کا بھی تعلق تو شرط سے پتا چلا کہ ذلحال کا معرفہ ہونا لازم ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور آگے غالبن سے پتا چلا کہ ذلحال کا معرفہ ہونا غالب ہے معلوم ہوا کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے تو شرطیت دلالت کرتی ہے لزوم پر اور غالبیت دلالت کرتی ہے عادم لزوم پر یا یوں کہیں کہ شرطیت سے پتا چلا کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا یعنی ذلحال کا جو معارفہ ہونا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور غالبیت سے پتا چلا کہ اس کے خلاف ہو سکتا ہے یہ تو دونوں باتوں میں تناقض آیا بے تعارض آیا تو چنانچہ اسی اعتراض کی وجہ سے اور شارحین کو عبارت کو ظاہر سے پھیرنا پڑا ظاہر تو یہی تھا کہ صاحبوہ معرفتن اس کا عطف ہے انتکونا نکراتن پر لیکن اس اشکال کی وجہ سے ان کو عبارت کو ظاہر سے پھیرنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ صاحبوہ معرفتن اس کا عطف انیقونا نکراتن پر نہ کریں بلکہ ان کو آپس میں مبتدہ خبر بنائیں اور پھر اس کا عطف مقبل والے پورے جملے پر ہو جائے گا تو گویا اس صورت میں پھر شرط ایک ہی ہوگی حال کی ایک ہی شرط ہے کہ وہ نکرہ ہونا چاہیے جبکہ آگے الگ بات بتلا رہے ہیں کہ ظلحال کا معرفہ ہونا غالب اوقات کے اندر ہے جبکہ صاحب جامی فرماتے ہیں کہ نہیں ظاہر یہی ہے کہ صاحبوہ معرفتن جو ہے یہ انتکونا نکرہ تن پر عطف ہے اور وہ تو شرط اہا کی خبر ہے تو یہ بھی شرط اہا کی خبر تو گویا یہاں پر دو شرطیں ہو گئیں ایک شرط حال کی یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونا چاہیے دوسری شرط حال کی یہ ہے کہ اس کا ظلحال معرفہ ہونا چاہیے اور آگے جو غالباً آ رہا ہے اس کو ظلحال کے معرفہ ہونے کے ساتھ نہ جوڑو ورنہ پھر اعتراض لازم آئے گا کیونکہ ظلحال کا معرفہ ہونا تو شرط ہے بلکہ اس غالباً کو قید بناو ظلحال کے معرفہ ہونے کی شرط کے لیے بلکہ یوں کو اس غالباً کو قید بناو شرط کے لیے بعد سمجھ میں آگئی شرط کے لیے قید بناو کہ حال کی جو شرط ہے کہ ظلحال معرفہ ہونا چاہیے یہ شرط حال کے تمام مادوں میں نہیں ہے بلکہ یہ شرط حال کے اکثر مادوں میں ہے تو اشکال ختم ہو گیا شرط ہونا بھی ٹھیک ہوا اور غالب ہونا بھی ٹھیک ہو گیا بھئی اور پھر تفصیل بیان کی تھی صاحب جامی نے انہوں نے بتلایا کہ حال کے واقع ہونے کے جو مادے ہیں اور حال کے واقع ہونے کی جو ترقیبیں ہیں وہ دو قسم پر ہیں کچھ وہ ترقیبیں ہیں جن کے اندر ذو الحال نکرہ مخصصہ ہوگا اور کچھ وہ ترقیبیں ہیں جو ان کے علاوہ ہیں اور یہ جو ان کے علاوہ ترقیبیں ہیں وہ غالب ہیں اور اس قسم کے اندر ذو الحال کا معرفہ ہونا شرط ہے تو یہ دوسری قسم میں ذو الحال کا معرفہ ہونا بھی شرط اور یہ حال کے غالب مادوں میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے یعنی ذو الحال نکرہ مخصصہ کے علاوہ ہوتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اور پھر ذو الحال جو ہے وہ نکرہ مخصصہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی کئی صورتیں ذکر کی صاحب جامینے بھئی ایک صورت یہ ہے کہ وہ ذو الحال جو ہے اس کی صفت آ جائے جیسے جانی رجل من بنی تمی من فارسان تو رجل نکرہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور من بنی تمی من آیا یہ اس کے لئے صفت ہے اور پھر جب یہ صفت آ گئی تو اس رجل نکرہ کے اندر تخصیص آ گئی تو اب اس کا ذو الحال ہونا اور اس سے آگے حال کا آنا سہی دوسری صورت یہ ہے نکرہ مخصصہ کے ذو الحال ہونے کی کہ وہ ایسا نکرہ ہو جس کے اندر استغراق ہو گئی جب استغراق آیا تو تمام افراد پر حکم لگ گیا تو لہٰذا اب اس کے اندر اور کوئی احتمال ہی نہ رہا ابحام ختم ہو گیا تو ایسا نکرہ جس کے اندر استغراق آ جائے تو وہ معرفہ کی طرح ہو جاتا ہے یعنی جیسے معرفہ میں کوئی ابحام نہیں ہوتا تو اس کے اندر بھی کوئی ابحام نہیں ہوتا تو یہ معرفہ تو نہ بنا البتہ معرفہ جیسا ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی ابحام نہیں ہے کیونکہ اس میں تمام افراد پر حکم لگا دیا جاتا ہے اور تیسری صورت یہ ذکر کی تھی کہ وہ نکرہ جو ہے حیز استفہام میں واقع ہو بئی جیسے حل عطا کا رجلن راکی بن یہ رجلن یہ نکرہ ہے ذو الحال ہے اور راکی بن آگے اس سے حال آ رہا ہے تو اشکال ہوتا ہے کہ رجلن تو نکرہ ہے نکرہ محس سے تو حال نہیں آسکتا تو جواب یہ کہ یہ نکرہ تحتل استفہام واقع ہے اور وہ نکرہ جو تحتل استفہام واقع ہو اس کے اندر بھی عموم ہوتا ہے استغراق ہوتا ہے لیکن یہ استغراق اس پہلے استغراق سے مختلف ہے اس میں استغراق بائی لحاظ تھا کہ تمام افراد پر ایک حکم لگا دیا جاتا ہے کل امر حکیم جو ہے ہر حکمت والے معاملے پر حکم لگا دیا کس چیز کا امر منعین دینا کی یہ ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے جبکہ یہاں پر جو استفہام کے تحت نکرہ آتا ہے اس میں جو استغراق آتا ہے وہ علا سبیل البدل ہے آپ نے کسی سے پوچھا حل عطا کا رجلن راکی بن کیا آپ کے پاس کوئی آدمی سوار ہو کر آیا ہے تو اب اس کے اندر استغراق بائی لحاظ ہے کہ رجل اس کے اندر متعین نہیں تو آپ گویا دنیا کے ہر ہر رجل کو لے کر ہر ایک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا یہ والا رجل آپ کے پاس آیا تھا سوار ہو کر کیا یہ والا رجل آپ کے پاس سوار ہو کر آیا تھا کیا یہ والا رجل آپ کے پاس سوار ہو کر آیا تھا تو دیکھو اس میں بھی استغراق آ گیا لیکن یہ استغراق کس طریقے پر ہے تمام افراد پر بیق وقت حکم نہیں ہے بلکہ ہر ہر فرد اس کے بارے میں على سبیل البدل پوچھا جا رہا ہے اور کبھی کبار استغراق اس وقت آئے گا جب ذلحال جو ہے وہ اللہ سے ما قبل تحت نفی واقع ہو اللہ سے ما قبل تحت نفی واقع ہو اور پھر اللہ آ کر اس کی نفی کو توڑ دے جیسے ما جانی رجلن اللہ راکی بن یہ رجلن یہ ذلحال ہے اور اس سے ما قبل ما حرف نفی آ رہا ہے اور اللہ نے آ کر اس نفی کو توڑ دیا ما جانی رجلن اللہ را کی بن میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا مگر سوار ہو کر معلوم آپ سوار ہو کر آئے ہیں کچھ لوگ سوار ہو کر آئے ہیں تو دیکھا اس اللہ نے ما قبل کی نفی کو توڑ دیا ما قبل میں تو تھا میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا لیکن آگے آگے کہ سوار ہو کر کچھ لوگ آئے ہیں تو یہاں پر بھی یہ جو نقرہ ہے تحت نفی واقع ہے اس لئے یہ عموم اور استغراق کا فائدہ دے رہا ہے اور پانچویں صورت یہ ذکر کی کہ وہ ذلحال ایسا نکراہ ہو کہ اس پر اس کے حال کو مقدم کر دیا جائے جیسے ما جاءنی راکیبن رجولن تو یہاں رجولن ذلحال ہے اور راکیبن حال کو اس پر مقدم کر دیا گیا اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والقصر والتخصیص تو اس کی وجہ سے اس ذلحال میں کیا آگئی تخصیص آگئی یہ نکرہ مخصصہ ہو گیا تو اب اس سے حال کا آنا صحیح ہوا تو حال کی جتنی ترقیبیں ہیں ان کے اندر ذلحال کبھی نکرہ مخصصہ ہوگا جیسے کہ یہ پانچ قسمیں بیان ہو گئیں اور باقی ترقیبیں وہ ہیں جن میں ذلحال ان کے علاوہ ہوگا اور وہ ترقیبیں غالب ہیں اکثر وہ ترقیبیں استعمال ہوتی ہیں اور ان کے اندر ذلحال کا معرفہ ہونا شرط ہے بھئی جی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَأَرْصَلَحَ الْعِرَاكَ وَلَمْ يَزُدْهَا وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى نَغَسِدْ دِخَال الْبَيْتُ لِلَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ يَصِفُ الْخِمَارَ الْوَحْشِ وَالْعُتُنَا بھئی دیکھئے انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ حال کے اندر شرط یہ ہے کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوگا اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ وَأَرْصَلَحَ الْعِرَاكَ یہ شیر کا مصرہ ہے بھئی آدھا مصرہ ہے وَأَرْصَلَحَ الْعِرَاكَ اس مثال کے اندر الْعِرَاكَ یہ جو ہے حال واقع ہو رہا ہے اور یہ تو معرفہ ہے اس پر علی فلام داخل ہے حالانکہ آپ نے ہمیں کیا بتایا کہ حال کا نکرہ ہونا شرط ہے لازم ہے اسی طرح اگلے مطن میں دیکھئے وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ اس مثال کے اندر دیکھو یہ وَحْدَهُ حَال ہے بِهِ کی حَازَمِير سے بِهِ کی حَازَمِير سے اور یہ دیکھو یہ معرفہ ہے وَحْدَ مُزَاف حَازَمِير مُزَافٌ اِلَي اور یہ کوئی لفظ جب معرفہ کی طرح مُزَاف ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ تو یہ وَحْدَهُ حَال ہے اور یہ معرفہ ہے حالانکہ آپ نے ہمیں کہا کہ حال کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ نکیرہ ہونا چاہیے تو اب وہ اشکال جو ہیں اس کا جواب دیں گے صاحبِ کافیہ بھئی تو کہتے ہیں وَأَرْسَلَحَ الْعِرَاكَ مطن مطن دیکھئے تو کہتے ہیں وَأَرْسَلَحَ الْعِرَاكَ وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ وَنَحْوُهُ اور اس جیسی جو مثالیں ہیں یعنی جن کے اندر حال معرفہ نظر آ رہا ہے بظاہر کہتے ہیں اس جیسی جو مثالیں ہیں مُتَأَوْوَلٌ ان میں تابیل کی گئی ہے ان میں تابیل کی گئی ہے جی تفصیل آگے شرط کے ساتھ بیان ہو جائے گی اب دیکھئے شرط کے ساتھ بھئی کہتے ہیں وَأَرْسَلَحَ الْعِرَاكَ وَلَمْ يَزُدْهَا وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى نَغَسِدْ دِخَال یہ شیر ہے حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ کا بھئی حضرت لبید ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے چوٹی کے شعراء میں سے تھے بھئی حتیٰ کہ ان کا قصیدہ جو ہے وہ بھی شامل ہے سبع معلقات کے اندر عرب کے وہ مشہور قصیدے جن کو سوق عقاز میں یا بیت اللہ کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا عرب جو ہے لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت دکھانے کے لیے ان کو وہاں لٹکاتے تھے کہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ ہماری زبان اور ہمارے شعراء کتنے فصیح و بلاغ ہیں تو ان کا بھی یہ قصیدہ اس کے اندر شامل ہے بھئی اور یہ پھر بعد میں اسلام لے آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے تھے تو یہ ان کا ایک شیر ہے اس شیر کے اندر دیکھو العراق جو ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے اور یہ معرفہ ہے بھئی اور یہ شیر کس کا ہے عرب کے چوٹی کے شعراء میں سے جو شاعر ہیں ان کا شیر ہے لہٰذا آپ اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے تو اس کا جواب صاحب کافیہ دیں گے کہ ان میں تعویل کی گئی ہے ان میں تعویل کی گئی ہے کہ یہ سورتاں تو معرفہ ہیں لیکن حقیقت میں یہ یوں کہیں معنی کے اعتبار سے یہ نکرہ ہیں بھئی دیکھئے بھئی ترجمہ دیکھئے وَأَرْسَلَحَ الْعِرَاقَ اَرْسَلَ يُرْسِلُ اِرْسَالُ کا ایک معنی ہوتا ہے بھیجنا اور اسی طرح یاد رکھو اَرْسَلَ يُرْسِلُ اِرْسَلُ اَرْسَلُ کا ایک معنی ہے آزاد چھوڑ دینا اور یہاں یہی معنی مراد ہے ارسال کا ایک معنی کیا ہے بھیجنا اور ایک معنی ہے آزاد چھوڑ دینا یہاں ارسلہ کا معنی ہے آزاد چھوڑ دینا اردو کی شروحات وغیرہ آپ اٹھائیں گے تو ان سب نے اس کا معنی بھیجنے کے کیے ہیں لیکن یاد رکھنا یہاں اس کا معنی بھیجنا نہیں میں آگے وجہ بھی ذکر کروں گا کہ یہاں کیا معنی ہے آزاد چھوڑنا ہے بھیجنا معنی نہیں ہے تو آزاد چھوڑنے کو بھی ارسال کہتے ہیں چنانچہ آپ پڑھیں گے آگے دیکھو ہم تو نماز کے اندر ہاتھ باندھتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں اور ہاتھ باندھ دیتے ہیں سینے پر جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے جیسے رکو کے بعد آپ ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں باندھتے نہیں ہیں امام مالک جو ہے ان کا مذہب یہی ہے کہ نماز کے اندر مسنون یہ ہے کہ ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے چنانچہ جب آپ حرامین کے سفر پر جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار وہاں کے زیارتیں اور وہاں کے سفر نصیب فرمائے تو وہاں جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب پر جتنے لوگ ہیں وہ نماز کے اندر ہاتھ کھول کر کھڑے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ارسال یہ جو ہاتھ کھلے چھوڑ دیے جائیں اس کو کیا کہتے ہیں ارسال کہتے ہیں تو یہاں یہ معنی ہے ارسال کا کھلا چھوڑ دینا تو یہ ہوا یہ کہ حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی زمانے میں جنگل میں سے گزر رہے تھے سحرا کے اندر گزر رہے تھے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک جنگلی گدہ اونچی جگہ پر کھڑا ہے اور نیچے جو جنگلی گدہیاں ہیں یعنی جو مؤنس ہیں مؤنس ہیں وہ پانی کے پاس جمع ہے ساری انہوں نے حجوم لگایا ہوا ہے اور پانی پی رہی ہیں جبکہ جو مذکر جنگلی گدہ ہے ایک وہ اونچی جگہ پر وہاں کھڑا ہے وہ پانی کے لیے نہیں گیا بھئی گویا یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ مذکر جو ہے اس کو شکاریوں کے حملے کا خوف ہے تو یہ اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر گویا ان سب کی حفاظت کا کام سر انجام دے رہا ہے اور وہ سب پانی پینے میں مصروف ہیں اور یہ اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر شکاریوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی شکاری نہ آجائے بھئی تو حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منظر بڑا عجیب معلوم ہوا کہ دیکھو مذکر جو ہے وہ ان مؤنس کی حفاظت کر رہا ہے تو انہوں نے پھر یہ شیر کہا تو کیا کہتے ہیں وَأَرْسَلَهَ الْعِرَاقَ اَرْسَلَ يُرْسِلُ اِرْسَلُ کا فاعل جو ہے وہ حمار وحشی ہے وہ حمار وحشی وہ جنگلی گدھا اور یہ حض امیر جو ہے یہ اتن کو راجے ہے اتن جمع ہے اتان کی اور اتان کہتے ہیں وہ جو جنگلی گدھی ہے جو مؤنس ہے بھئی حمار وحشی کی جو مؤنس ہے اس کو کیا کہتے ہیں اتان مذکر کو کیا کہتے ہیں حمار اور مؤنس کو کیا کہتے ہیں اتان کہتے ہیں اور اس کی جمع اتن آتی ہے اور یہ حض امیر اتن کو راجے ہے وَأَرْسَلَهَ اور اس حمار وحشی نے ان اتن کو آزاد چھوڑ دیا الْعِرَاقَ اس حال میں کہ وہ حجوم کرنے والی تھیں وہ ساری پانی پر اکٹھی ہو گئیں تو حجوم لگ گیا بھئی ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں ایک دوسرے کو دھکے دے رہی ہیں ساری پانی پر جمع ہیں پانی پینے کی کوشش کر رہی ہیں تو کہتے ہیں وَأَرْسَلَهَ الْعِرَاقَ کہ جنگلی گدھے نے ان سب جو ہیں وہ جو مؤنس ہیں ان کو آزاد چھوڑ دیا اس حال میں کہ وہ حجوم کرنے والی تھیں وَلَمْ يَزُدْهَا زادہ يَزُودُ کا معنی ہے منا کرنا وَلَمْ يَزُدْهَا اور اس نے اس جنگلی گدھے نے لَمْ يَزُدْهَا ان کو منع نہیں کیا ان کو روکا نہیں یعنی اس حجوم لگانے سے اس نے ان کو نہیں روکا نہیں منع کیا وَلَمْ يُشْفِقْ اَشْفَقَ يُشْفِقُ اِشْفَاق کا معنی ہے یہاں ڈرنا اور خوف کرنا وَلَمْ يُشْفِقْ اور اس نے خوف نہیں کیا جنگلی گدھے نے خوف نہیں کیا عَلَا نَغَسِ دِخَالِ نَغَسِ کہتے ہیں کہ کوئی پینے والا پوری طرح پیٹ بھر کر نہ پی سکے اس کو کہتے ہیں نَغَسِ یعنی شرب کا ادھورہ رہ جانا شرب کا ادھورہ رہ جانا نامکمل رہ جانا اس کو کہتے ہیں نَغَس اور دِخَال یاد رکھو آگے چل کر آگے صاحب جامی بھی مکمل شرع کریں گے یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں یہ ساری شرع کے اندر بھی وہ ذکر کریں گے دِخَال یاد رکھو دِخَال اونٹوں کو پانی پلانے کا ایک خاص طریقہ ہے یاد رکھو عرب جو ہے نا عرب یہ اونٹوں کو دس دس بارہ بارہ دن کے بعد پانی پلاتے تھے یہ اونٹوں کے سہراؤں میں یہ رہتے ہیں اور سہراؤں کے اندر پانی بڑا کم ملتا ہے تو اللہ تعالی نے ان کے اونٹ جیسی سواری نصیب فرما دی اب سہرہ کے اندر کوئی اور جانور ہو وہ تو پیاسہ ایک دو دن سے زیادہ نہیں گزار سکے گا مر جائے گا بھئی لیکن یہ اونٹ کو اللہ نے ایسا بنایا کہ یہ پانی کو جسم کے اندر جو ہے زخیرہ کر لیتا ہے اور پھر وہ دس بارہ دن تک اسی پانی کو ضرورت کے مطابق اس کا بدن اس کو استعمال کرتا رہتا ہے اور نیز پھر یہ جو اونٹ ہے اس کے پاؤں اللہ نے خوب چوڑے چوڑے بنا دیئے عام جانور جب ریت کے اندر چلتا ہے آپ بھی ریت کے اندر چلیں گے تو بڑا دشوار ہوتا ہے چلنا کیونکہ پاؤں ریت کے اندر دھنستے ہیں تو کئی گناہ زیادہ طاقت لگانی پڑتی ہے ہر قدم پر بھئی تو جبکہ یہ اونٹ کے پاؤں بڑے چوڑے ہوتے ہیں یہ ریت پر چلتا ہے تو اس کے پاؤں ریت کے اندر دھنستے نہیں ہیں اور اسی طرح سہرا کے اندر تو ہوا چلتی ہے تو بہت زیادہ ریت اڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی آنکھوں پر باریک پردے بنا دیئے باریک پردے باریک سی جھلی ہوتی ہے اس کی آنکھوں کے اوپر بھئی چنانچہ اگر آندھی بھی چل رہی ہو جتنی بھی مٹی اڑ رہی ہو اس کو آنکھیں بند کرنے کی حاجت پیش نہیں آتی وہ جھلی جو ہے وہ ساری ریت اور مٹی کو اپنے اوپر روک لیتی ہے تو یہ جو اونٹ ہے اس کو عارق دس بارہ دن کے بعد پانی پی لانے کیلئے لاتے تھے تو اب ایک دفعہ پانی پر جب لیا ہے تو بعض اوقات یہ خوف ہوتا کہ پتہ نہیں اس نے پیٹ بھر کر پانی پیا ہے یا نہیں پیا تو چنانچہ پھر جب اونٹ پانی پی لیتے تو پھر اس اونٹ کو دوبارہ دو اونٹوں کے درمیان پھر پانی پر لے آتے دو ایسے اونٹ جنہوں نے ابھی تک پانی نہیں پیا یہ ایک تو پانی پی چکا ہے لیکن اس کے بارے میں خوف ہے کہ شاید اس نے ابھی پانی پورا نہیں پیا ہوگا تو دو پیاسے اونٹوں کے درمیان اس کو لے آتے تھے اب وہ دو پیاسے اونٹ جب پانی پر پہنچیں گے وہ تو خوب پانی پییں گے تو یہ جب درمیان میں ان دونوں کو دیکھے گا تو یہ بھی کچھ نہ کچھ پانی پی لے گا تو اگر ہو سکتا ہے اس نے پوری طرح پیا نہ ہو تو اب یہ بھی سیر ہو جائے گا پانی سے اچھی طرح بھئی تو یہ جو اونٹوں کو پانی پلانے کا طریقہ تھا دو پیاسے اونٹوں کے درمیان لاکر دوبارہ پانی پلانا اس کو کہتے تھے دخال بھئی کیا کہتے تھے دخال داخل سے ہے دیکھو اس کو دو اونٹوں کے درمیان داخل کر دیا تاکہ وہ اچھی طرح پانی پی لے اور اس کو شرب دخال یا شرب دخال کہتے تھے یعنی دخال والا پینا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَمْ يُشْفِقْ اور اس جنگلی گدھے نے خوف نہیں کیا وہ ڈارا نہیں على نغس الدخال على نغس نغس کا کیا معنی شرب کا ادھورہ رہ جانا پیٹ بھر کے پانی نہ پینا تو اس نے خوف نہیں کیا على نغس الدخال میں نے دخال کا معنی بیان کر دیا لیکن یہاں دخال کا معنی کر لیں آپ مداخلت بھئی مداخلت وجہ یہ کہ دخال تو اس حیوان کے لیے ہوگا جو آپ کے قابو میں ہے توجہ ہے اونٹ آپ کے قابو میں ہے وہاں آپ دخال کر سکتے ہیں لیکن جنگلی گدھے اور جنگلی گدھیاں جو ہیں ان کے اندر تو دخال نہیں ہو سکتا وہ تو آپ کے قابو میں ہی نہیں ہیں تو یہاں دخال کس معنی میں ہے مداخلت کے معنی میں ہے یعنی وہ جنگلی گدھیاں تھیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر رسی ہوئی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں اور اس ٹکرانے کی وجہ سے خوف تھا اس ٹکرانے کی وجہ سے خوف پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ پانی پوری طرح نہ پی سکیں بھئی ظاہر سی بات ہے ایک حیوان ہے اتمنان سے آ کر پانی پیتا ہے اور ایک حجوم لگا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ دھکے لگ رہے ہیں تو یقیناً اس حالت میں بہت سے ایسے حیوان بھی رہ جائیں گے جو پوری طرح سیر نہ ہوئے ہوں تو لہٰذا وہ کہتے ہیں وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَىٰ نَغَسِ الدِّخَالِ اور وہ حیمارِ وحشی نے خوف نہیں کیا عَلَىٰ نَغَسِ الدِّخَالِ کس چیز کا خوف نہیں کیا دخال کے نغس پر دخال کے یہاں دخال کا کیا معنی کر لیں آپس میں ایک دوسرے کے اندرمیان مداخلت ایک دوسرے کے اندر گھوسے ہوئے ہونا ایک دوسرے کو دھکے دینا تو اس نے خوف نہیں کیا عَلَىٰ نَغَسِ الدِّخَالِ دخال کے نغس پر یعنی کہ اس دخال کی وجہ سے کہیں ان کا پینہ ادھورا نہ رہ جائے یہ خوف اس نے نہیں کیا مانا سمجھ میں آ گیا پھر دیکھئے ترجمہ وَأَرْسَلَحَ الْعِرَاقَ اور حیمارِ وحشی نے آزاد چھوڑ دیا ان جنگلی گدھیوں کو الْعِرَاقَ اس حال میں کہ وہ حجوم کرنے والی تھیں وَلَمْ يَزُدْحَا اور اس حیمارِ وحشی نے منع نہیں کیا ان کو اس طرح حجوم لگانے سے وَلَمْ يُشْفِقْ اور اس نے خوف نہیں کیا عَلَىٰ نَغَسِ الدِّخَالِ دخال کے نغس کا دخال کے نغس پر اس نے خوف نہیں کیا کہ کہیں اس مداخلت کی وجہ سے یہ پوری طرح سیر ہو کر نہ پی سکیں اس کا اس نے خوف نہیں کیا تو نغس ہوا مضاف الدخالی ہے مضافون علے دیکھو خوف نہیں کیا کس چیز کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیٹ بھر کر پانی نہ پی سکیں اور کس وجہ سے دخال کی وجہ سے گویا دخال یعنی آپس کی مداخلت آپس کی جو مداخلت ہے اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیٹ بھر کر پانی نہ پی سکیں تو یہ نغس مسبب کی اضافت ہے سبب کی طرف توجہ ہے یہ مسبب کی اضافت ہے سبب کی طرف پوری طرح سیر ہو کر نہ پی سکیں گی اس کا سبب کیا ہوگا دخال یعنی آپس کی مداخلت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا تو یہ مداخلت کی سبب بنے گا کس چیز کا پوری طرح نہ پینے کا تو مداخلت ہے سبب اور نغس ہے اس کا مسبب تو یہ اضافت ہو رہی ہے مسبب کی سبب کی طرف بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلَّمْ يُشْفِقْ عَلَى نَغَسِ الدِّخَالِ اور اس نے خوف نہیں کیا دخال کے نغس کا یعنی دخال کے سبب سے نغس کا اس نے خوف نہیں کیا معلوم ہوا یہ اضافت ہے مسبب کی سبب کی طرف دیکھئے بھئی اب یہی اشارہ کریں گے صاحب جامی کہتے ہیں الْبَيْتُ لِلَبِيدٍ رضی اللہ تعالی عنہ يَصِفُ حِمَارَ الْوَحْشِ وَالْأُتُنَ کہ یہ شیر حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جو تعریف فرما رہے ہیں حِمَارِ وَحْشِ کی اور اُتُن کی يَقُولُ تو وہ کہتے ہیں اَرْسَلَ حِمَارُ الْوَحْشِ الْأُتُنَ کہ آزاد چھوڑ دیا حِمَارِ وَحْشِنِ اُتُن کو وَقَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِرْسَالِ الْبَعْسُ وَالتَّخْلِيَةُ بَيْنَ الْمُرْسَلِ وَمَا يُرِيدٍ اور گویا کہ ارسال سے مراد جو ہے البعث کا معنی بھی آزاد چھوڑنا یاد رکھو میں نے بتایا آپ کو ارسال کا معنی بھی اور آزاد چھوڑنا بھی اور اسی طرح بعث کے بھی یہی دونوں معنی آتے ہیں بعث کا معنی بھی بھیجنا بھی اور آزاد چھوڑنا بھی عام شارحین اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ ارسال کا معنی بھیجنا اس نے بھیجا ان کو پانی پلانے کے لئے حالانکہ بھیجنا بھیجنے کا کام تو یہ جنگلی گدہ نہیں کر سکتا بھیجنا تو زبی العقول کا کام ہے بات سمجھ میں آرہی کہ کسی کو کسی چیز کے لئے بھیجا جائے یہ زبی العقول کا کام ہے تو میں نے اسی لئے کہا کہ یہاں ارسال کا کیا معنی کرو آزاد چھوڑنا اور البعث کا بھی یہی معنی آتا ہے آزاد چھوڑنا اور دلیل کیا ہے دلیل یہ آگے جو معنی کر رہے ہیں وَتَخْلِيَتُ بَيْنَ الْمُرْسَلِ وَمَا يُرِيد کہ آزاد چھوڑ دینا مرسل اور جس کا وہ ارادہ کرتا ہے مرسل جس کو آزاد چھوڑا گیا ہے تخلیہ کر دینا کس کے درمیان مرسل وَمَا يُرِيد کے درمیان جس کا وہ ارادہ کر رہا ہے دیکھو بھیجنے کا کام یہ تو جنگلی گدہ نہیں کر سکتا ہاں آزاد چھوڑنے کا کام کر سکتا ہے کس طرح آزاد چھوڑنے کا کام کس طرح کر سکتا ہے یہ بھی تو وہ نہیں کر سکتا آزاد چھوڑنے کا تو معنی یہ ہے کہ پہلے ایک چیز بند ہی ہو پھر آپ اس کو کیا کر دیں چھوڑ دیں کہتے ہیں یہاں گویا شاہد کے ارادہ یہ ہے آزاد چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس نے وہ جو مرسل ہیں جن کو آزاد چھوڑا ہے اور جس کا انہوں نے ارادہ کیا ہے ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تو کوئی رکاوٹ نہ ڈالنا یہ ایسے ہی ہے جیسے آزاد چھوڑ دیا تو یہ تخلیہ سے پتا چلا کہ ارسال کا یہاں کونسا معنی ہے آزاد چھوڑنا ہے یہاں بھیجنے کا معنی نہیں بنتا تو کہتے ہیں وَقَانَّ الْمُرَادَ بِالْعِرْسَالِ الْبَعْثُ وَالْتَخْلِيَتُو دیکھو اب یہ معنی بیان کر رہے ہیں ارسال کا اور البعث والتخلیتو بعث لے کر آئے لیکن بعث کے بھی وہی دونوں معنی آتے تھے جو ارسال کے دونوں معنی آتے ہیں تو آگے پھر عطفے تفسیری کر کے اور اس کی وضاحت کر دی کہ ارسال کا معنی بھیجنا نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان رکاوٹ نہ بننا ہے تو کہتے ہیں وَقَانَّ الْمُرَادَ بِالْعِرْسَالِ الْبَعْثُ وَالتَّخْلِيَتُ بَيْنَ الْمُرْسَلِ وَمَا يُرِيدُ اور گویا کہ ارسال سے مراد جو ہے آزاد چھوڑنا ہے وَالتَّخْلِيَتُ بَيْنَ الْمُرْسَلِ وَمَا يُرِيدُ اور خلوت کر دینا یعنی آزاد چھوڑ دینا مرسل وَمَا يُرِيدُ یعنی مرسل جن کو آزاد چھوڑا گیا ہے اور جس کا وہ ارادہ کرتے ہیں یعنی پانی کا اس کے درمیان تخلیہ کر دینا یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنا اَيْ اَرْسَلَهَ مُعْتَرِكَتًا مُتَزَاحِمَتًا دیکھو اب معنی بیان کر رہے ہیں شیر کا شیر میں کیا آیا تھا وَأَرْسَلَهَ الْعِرَاقَ اب معنی کر رہے ہیں اَيْ اَرْسَلَهَ مُعْتَرِكَتًا مُتَزَاحِمَتًا مُعْتَرِكَ اَعْتَرَكَ اَعْتَرِكُ اَعْتِرَاق جو ہے اس کا معنی ہے حجوم کرنا بھیڑ لگانا اور مُتَزَاحِمَتًا تَزَاحِم کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانا ایک دوسرے کو دھکیلنا اس کو کیا کہتے ہیں تَزَاحُم بھئی دیکھو اب الْعِرَاق کا ترجمہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں مُعْتَرِكَتًا کے ساتھ الْعِرَاق تھا مَعْتَرِكَتًا اور مُعْتَرِكَتًا اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں نَقِرَا کے ساتھ یعنی یہ حال جو ہے یہ صورت کے اعتبار سے مَعْتَرِكَ لیکن معنی کے اعتبار سے یہ نَقِرَا ہے کیونکہ حال میں شرط ہے کہ وہ نَقِرَا ہونا چاہیے تو الْعِرَاق کس معنی میں ہوا مُعْتَرِكَتًا کے معنی میں ہوا اور مُعْتَرِكَتًا دیکھو یہ تو نَقِرَا ہے بھئی تو کہتے ہیں اَيْ اَرْسَلَحَ مُعْتَرِكَتًا مُتَزَاحِمَتًا یعنی اس حیمارِ وحشی نے ان اتن کو آزاد چھوڑ دیا مُعْتَرِكَتًا اس حال میں کہ وہ حجوم کر رہی تھیں مُتَزَاحِمَتًا آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرار رہی تھیں وَلَمْ يَزُدْهَا اَيْ وَلَمْ يَمْنَعْهَا اور اس نے ان کو منع نہیں کیا عَنِ الْعِرَا کی حجوم لگانے سے وَلَمْ يُشْفِقْ اَيْ وَلَمْ يَخَفْ اور اس نے خوف نہیں کیا عَلَى نَغَسِ الدِّخَالِ اس بات پر کہ کہیں نَغَسْنَهُ دِخَالِ کی وجہ سے یعنی پینہ جو ہے مکمل نہ ہو پینہ ان کا ادھورہ رہ جائے کس کی وجہ سے دخال کی وجہ سے اس کا اس نے خوف نہیں کیا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ شُرُبُ بَعْزِهَا لِلْمَائِ بِدِّخَالِ یعنی خوف نہیں کیا اس بات پر کہ پورا نہیں ہوگا شُرُبُ بَعْزِهَا ان میں سے بعض کا پینہ یعنی بعض پوری طرح سیر ہو کر نہیں پی سکیں گی لِلْمَائِ پانی کو بِدِّخَالِ آپس میں باہمی مداخلت کی وجہ سے تو کہتے ہیں پھر دیکھئے وَلَمْ يُشْفِقْ اَيْ وَلَمْ يَخَفْ عَلَى نَغَسِ الدِّخَالِ اور اس نے خوف نہیں کیا نَغَسُ الدِّخَالِ پر اَيْ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ شُرُبُ بَعْزِهَا لِلْمَائِ یعنی اس بات پر کہ ان میں سے باز کا پانی کو پینا وہ مکمل نہ ہو سکے گا بِدِّخَالِ کس کی وجہ سے دِخَال کی وجہ سے دیکھو یہ باسببیہ لے آئے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ نغَس کی اضافت جو دِخَال کی طرف ہو رہی ہے وہ مسبب کی اضافت ہے سبب کی طرف یہ دِخَال سبب بن سکتا ہے اس نغَس کا اس کا اس نے خوف نہیں کیا اب دِخَال کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَدِّخَالُ هُوَا أَنْ يَشْرَبَ الْبَعِيرُ اور دِخَال یہ ہے کہ اونٹ جو ہے وہ پانی پی لے بعیر کسے کہتے ہیں اونٹ کو اور دِخَال یہ ہے کہ اونٹ پانی پی لے سُمَّ يُرَدُّ مِنَ الْعَطَنِ الْحَوْزِ پھر اس کو واپس لوٹایا جائے عطن سے حوز کی طرف پھر اس کو واپس لوٹایا جائے عطن سے پانی پینے کے حوز کی طرف عطن کہتے ہیں یہ پانی کا تلاب یا کون وغیرہ ہو اس کے ارد گرد جو جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو عطن کہتے ہیں دیکھو حیوانات جن لوگوں کے ریور ہوتے ہیں وہ پانی پلانے کے لیے جانوروں کو لاتے ہیں تلاب یا کون وغیرہ پر اب وہاں پر بعض اوقات سارے کٹھے نہیں پی سکتے جگہ تھوڑی ہے تو کچھ وہیں پر کھڑے ہیں کچھ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ پانی پینے میں مصروف ہیں تو یہ جو ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے یہ کیا ہے عطن یا پھر کچھ پیتے جا رہے ہیں جو سیر ہو جاتے ہیں اب وہ ادھر تو چرواہا ان کو جانے نہیں دیتا تو وہ وہیں قریب ہی کون کے پاس یا تلاب کے پاس زمین پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ جو جگہ ہے جو تلاب یا کون کے پاس جانوروں کے بیٹھنے کی اس کو عطن کہتے ہیں تو دیکھو عربی کتنی فصیح و بلغ زبان ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے عطن دیکھو کتنی طویل مجھے شرع کرنا پڑی کہ عطن کسے کہتے ہیں تلاب یا پوئے کے پاس جانوروں کے بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے اور عربی میں ایک ہی لفظ ہے العطن یہ سارا معنی وہ ادا کر رہا ہے تو دیکھو دخال کیا بتلا رہے ہیں کہ اونٹ نے پانی پی لیا پھر عطن جہاں وہ پاس ہی بیٹھنے کی جگہ تھی وہیں بیٹھا ہے پھر اس کو دو پیاسے اونٹوں کے درمیان لائے جاتا ہے تاکہ دائیں بائیں والوں کو وہ دیکھے کہ وہ تو خوب پانی پی رہے ہیں تو یہ بھی ان کو دیکھ کر کچھ پی لے تاکہ اگر اس کی پیاس ادھوری رہ گئی ہے تو وہ پوری طرح سیر ہو جائے پانی سے تو کہتے ہیں وَدْدِخَالُ وَهُوَ أَنْ يَشْرَبَ الْبَعِيرُ اور دخال وہ یہ ہے کہ اونٹ پانی پی لے سُمَّ يُرَدُّ مِنَ الْعَطَنِ إِلَى الْحَوْزِ پھر اس کو واپس لوٹایا جائے عطن سے حوز کی طرف وَيُدْخَالَ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ عَدْشَانَئِنِ اور اس کو پھر داخل کیا جاتا ہے دو پیاسے اونٹوں کے درمیان لیا شربہ منہو تاکہ یہ حوز سے پی لے مَا عَسَاهُ لَمْ يَكُنْ شَرِبَ مِنْهُ یہ ماں سے مراد ہے پانی ماں سے کیا مراد ہے پانی اور عَسَاهُ لَمْ يَكُنْ شَرِبَ مِنْهُ یہ اس ماں کا سلح ہے ماں کا سلح اب ترجمہ سنو لیا شربہ منہو تاکہ وہ اس حوز سے پی لے مَا وَوْ وَلَا پَانِي عَسَاهُ لَمْ يَكُنْ شَرِبَ مِنْهُ کہ ہو سکتا ہے اس نے وہ پانی نہ پیا ہو تاکہ اس حوز سے وہ والا پانی پی لے جو ہو سکتا ہے اس نے نہ پیا ہو یعنی اپنی پیاس پوری طرح نہ بجھائی ہو بھئی وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ عَسَاهُنَا نَفْسُ مُدَاخَلَتِ بَعْذِهَا فِي بَعْذٍ اور شاید مراد جو ہے یہاں پر وہ نفس مداخلت ہے بعض کی بعض میں یعنی ان حیوانات کی باہم ایک دوسرے میں گھس جانا وہ مراد ہے یہاں پر دخال سے کیوں؟ یہ معنی کیوں کیا؟ اس لیے کیونکہ میں نے بتایا دخال تو اس حیوان میں ہوگا جو آپ کے قابو میں ہے اور یہ تو جنگلی گدھے اور گدھیاں ہیں یہ تو آپ کے قابو میں نہیں ہیں یہاں تو دخال کا تصور نہیں ہو سکتا لیکن لفظ تو دخال ہی ذکر ہے اور دخال تو اسی پانی پلانے کے طریقے کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں شاید اس سے مراد وہ جانوروں کا اپس میں ایک دوسرے کے درمیان گھوسا ہوا ہونا ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں اس ٹکرانے کی وجہ سے نغس کا خوف اس حمار وحشی نے نہیں کیا یہ مراد ہے یہ معنی ہے وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ اور شاید کہ دخال سے یہاں مراد جو ہے نفس مداخلت بازیہ فی بازین وہ باز کی باز کے اندر نفس مداخلت ہے باز کا باز میں گھس جانا وہ مراد ہے اویل معنی اب دوسرا معنی کریں گے اویل معنی یا معنی یہ ہے عَلَى نَغَسٍ مِسْلِ نَغَسِ الدِّخَالِ کہ یہاں جو نَغَسِ الدِّخَال آیا ہے یہ تشبیح کے لئے ہے دخال تو ان حیوانات میں ہوتا ہے جو آپ کے قابوں میں ہیں اور ان کے درمیان تو دخال نہیں لیکن جو جانور آپ کے قابوں میں ہیں وہاں دخال کیا جاتا ہے کس کی وجہ سے نَغَسِ کی وجہ سے نَغَسِ کی وجہ سے دخال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ معنی ہو کہ اس حیمارِ وحشی نے نَغَسِ کا خوف نہیں کیا جیسا کہ نَغَسِ دخال ہوتا ہے وہ جو اتن تھی انہوں نے حجوم لگایا ہوا تھا تو اس حیمارِ وحشی نے ان پر نَغَسِ کا خوف نہیں کیا جس طرح کا نَغَسِ دخال ہوتا ہے جس طرح؟ اب دیکھو اب پھر نَغَسِ دخال مُزافِ لے آگئے لیکن اب معاملہ برعکس ہے پہلے کیا تھا؟ نَغَسِ دخال میں کس کی اضافت کس کی طرف ہو رہی تھی؟ مسبب کی اضافت تھی سبب کی طرف اور یہ جو اونٹوں کو دوبارہ دخال کرواتے ہیں یہ کیوں کرواتے ہیں؟ نَغَسِ کی وجہ سے یہاں نَغَس سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ دخال کا سبب بنتا ہے تو پہلی معنی کے مطابق عَلَى نَغَسِ دخالی وہ مسبب کی اضافت ہو رہی تھی سبب کی طرف لیکن اگر دوسرا معنی کریں تو پھر اس صورت میں سبب کی اضافت ہو رہی ہے مسبب کیونکہ اونٹوں میں جو دخال کروائے جاتا ہے اس کا سبب وہ نَغَس کا خوف ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں اس نے شرب پوری تران نہ کیا ہو تو اس خوف کی وجہ سے پھر دخال کروائے جاتا ہے تو نَغَس سبب ہوا دخال کا تو سبب کی اضافت ہو رہی ہے مسبب کی طرف اور پھر اس نَغَس کو یہ جو اتن کے اندر نَغَس ہو سکتا ہے اس نَغَس کو تشبیح دی اس نَغَس کے ساتھ جو سبب بنتا ہے دخال کا بات سمجھ میں آگئے عَوِلْ مَعْنَا یا مَعْنَا جو ہے عَلَى نَغَسِن کہ اس نے خوف نہیں کیا نَغَس کا مِسْلِ نَغَسِدْ دِخَال جیسے کہ نَغَسُدْ دِخَال ہوتا ہے مانا سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ میں گزرا اس کے پاس سے وَحْدَهُ اس حال میں کہ وہ اکیلا تھا یہ وَحْدَهُ حال ہے بِهِ کی حازمیر سے اور یاد رکھو یہ وَحْدَهُ وَحْد مصدر ہے اور اس کی اضافت حازمیر کی طرف ہو رہی ہے وَحْدَ يَوْحَدُ وَحْدًا اس کا معنی ہے اکیلا ہونا اور یہ مفرد تسنیہ جمع سب کے لئے اسی طرح رہتا ہے وَحْدَهُ وَحْدَهُمَا وَحْدَهُمْ تُوَ مَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ اور میں گزرا اس کے پاس اس حال میں کہ وہ اکیلا تھا وَنَّحْوهُ اور اس جیسی جو مثالیں ہیں عرصالح العراق اور مَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ اس جیسی جو مثالیں ہیں یعنی جن کے اندر حال معرفہ واقع ہو رہا ہے متعول ان میں تعویل کی گئی ہے تو کہتے ہیں وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ وَنَّحْوهُ اور اس جیسی جو مثالیں ہیں مِسْلُ فَعَلْتَهُ جُهْدَكَ فَعَلْتَهُ جُهْدَكَ اس کے اندر بھی دیکھو جُهْدَكَ مضاف مضافلے مل کر یہ حال بن رہا ہے اور یہ تو معرفہ ہے کیونکہ جہد نکرہ ہے اور کافز امیر معرفہ ہے اور نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ اچھا بھئی یہاں ایک اور بات ذہن میں آگئے وہ بھی سن لیں یاد رکھیں نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو وہ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے لیکن کچھ لفظ ایسے ہیں کہ ان کی اضافت معرفہ کی طرف کر بھی دی جائے پھر بھی وہ نکرہ کے نکرہ ہی رہتے ہیں کچھ لفظ ایسے ہیں کہ معرفہ کی طرف ان کی اضافت بھی کر دی جائے وہ پھر بھی نکرہ کے نکرہ ہی رہتے ہیں جیسے مثلن ہے شبہن ہے غیرن ہے احدن ہے تو اس طرح کے کچھ جو لفظ ہیں ان کی اگر معرفہ کی طرف اضافت کر دیں پھر بھی یہ معرفہ نہیں بنتے بھئی کیونکہ معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے میں نے کہا غیر زیدین زید کے علاوہ غیر کی اضافت میں نے زید کی طرف کر دی غیر زیدین زید کے علاوہ کوئی متعین شخص آپ کے ذہن میں آیا زید کے علاوہ تو عمر بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے خالد بھی ہو سکتا ہے دنیا کا ہر فرد ہو سکتا ہے تو دیکھو کوئی معین آپ کے ذہن میں نہیں آیا من ہوا غیر کی اضافت زید معرفہ کی طرف کر دی پھر بھی یہ نکرہ کا نکرہ ہے یا میں کہتا ہوں مثلو زیدین زید جیسا کوئی متعین آپ کے ذہن میں آیا نہیں دیکھا مثلو بھی اسی طرح نکرہ کا نکرہ ہی ہے یا میں کہتا ہوں شبہ زیدین زید کے مشابہ دیکھو یہ بھی نکرہ ہی ہے یا اسی طرح میں کہتا ہوں جانی احد ہم ان میں سے ایک میرے پاس آیا تھا تو احد مضاف ہم ضمیر مضافون الے ان میں سے ایک کوئی متعین ذہن میں آیا نہیں تو یہ احد کا لفظ بھی معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے پھر بھی یہ نکرہ ہی رہتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو برحال یہاں تو یہ جہدہ کا جہد مضاف ہے اور کاف ضمیر مضافون الے اور یہ معرفہ بن گیا جہد کا معنی ہے کوشش کرنا بھئی اور اس کی اضافت ہو رہی ہے کاف ضمیر کی طرف جہدہ کا آپ کا کوشش کرنا فعلتہو آپ نے وہ کام کیا جہدہ کا اس حال میں کہ آپ اپنی کوشش کرنے والے تھے یعنی آپ نے وہ کام اپنی پوری کوشش سے کیا آپ کسی کو یہ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ کہیں گے فعلتہو جہدہ کا آپ نے وہ کام اپنی کوشش کرتے ہوئے کیا یعنی اس میں اپنی پوری کوشش کی تو اس کے اندر یہ جہدہ کا حال واقع ہو رہا ہے اور یہ معرفہ ہے تو کہتے ہیں یہ اور اس جیسی جو مثالیں ہیں متعولم بن نکرہ تی ان میں تعبیل کی گئی ہے نکرہ کے ساتھ کہ یہ معنی کے اعتبار سے یہ سب نکرہ ہیں نقض کہتے ہیں اعتراض کو تو اعتراض وارد نہیں ہوتا اس ذابطے پر وہ جو حال کے نکرہ ہونے کی شرط کا ذابطہ ہے اس پر اعتراض وارد نہیں ہوتا دوبارہ دیکھئے ترجمہ کہ ان سب میں تعبیل کی گئی ہے نکرہ کے ساتھ اور ان کی تعبیل جو ہے دو وجہوں پر ہے یعنی دو طریقوں پر ہے دو طریقوں سے ان کی تعبیل کی گئی ہے دو طریقوں سے ان کا جواب دیا گیا ہے وہ جواب آگے ذکر کریں گے بتلائیں گے ایک تعبیل ان کے اندر یہ کی گئی کہ یہ حال ہیں ہی نہیں حال مقدر ہے حال مقدر ہے اور یہ مفعول مطلق ہیں یعنی ان کا فعل محضوف ہے اور وہ فعل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر کیا بنے گا جملہ اور جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے نکرہ کے حکم میں تو یہ مفعول مطلق ہیں حال مقدرہ سے یہ مفعول مطلق ہیں حال مقدرہ سے یہ خود حال نہیں ہے بلکہ حال تو مقدر ہے اور وہ تو جملہ ہے اور جملہ تو نکرہ ہوتا ہے تو حال یہاں بھی نکرہ ہی ہے ہاں یہ اس سے مفعول مطلق واقع ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں وَتَاوِيلُهَا عَلَىٰ وَجْهَئِنِ کہ ان کی تاویل جو ہے یعنی اس جیسی جو مثالیں ہیں ان کی تاویل دو طرح پر ہے اَحَدُهُمَا ان میں سے ایک یہ ہے کہ اَنَّهَا مَصَادِرُ لِأَفْعَالٍ مَحْزُوفَتٍ کہ یہ مصدر ہیں افعال محزوفہ کے اَيْ تَعْتَرِكُ الْعِرَاقَ دیکھا الْعِرَاقَةَ کے لیے تَعْتَرِكُ فِعِلْ مَحْزُوفُ ہے اور اس کے اندر ہیا ضمیر جو ہے وہ ہے فاعل اور یہ الْعِرَاقَةَ اس سے مفعول مطلق ہے وَيَنْفَرِدُ وَحْدَهُ اَيْنْفِرَادَهُ اور دیکھو وَحْدَهُ یہ بھی مفعول مطلق ہے اور اس کے لیے فعل کیا محزوف ہے يَنْفَرِدُ فِعِلْ محزوف ہے اور بظاہر پھر بھی دیکھیں يَنْفَرِدُ کا مادہ اور ہے اور وَحْدَهُ کا مادہ اور ہے تو پھر بھی شوبہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ وَحْدَهُ يَنْفَرِدُ سے کیسے مفعول مطلق ہو سکتا ہے تو اس کی بھی وضاحت آگے کر دی اَيْنْفِرَادَهُ کہ یہ وَحْدَهُ کس معنی میں ہے اِنْفِرَادَهُ کے معنی میں ہے یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ وَحْدَهُ مفعول مطلق ہے يَنْفَرِدُ سے لیکن دونوں کا معنی ایک ہے لفظ الگ ہیں لیکن دونوں کا معنی ایک ہے تو وَحْدَهُ کس معنی میں ہے اَيْنْفِرَادَهُ وَتَجْتَحِدُ جُهُدَكَ دیکھو یہاں پر بھی جہدکہ کے لیے تَجْتَحِدُ فِعْل محضوف ہے تو یہ جہدکہ یہ بھی مفعول مطلق ہے فَحَادِهِ الْجُمْلُ الْفِعْلِيَّةُ وَقَعَتْ حَالًا تو یہ جو جملہ فعلیہ ہیں یہ حال واقع ہوئے اور جملہ کیا ہوتا ہے نکرہ گویا یہاں پر بھی حال نکرہ ہی ہے تو کہتے ہیں وَحَادِهِ الْمَصَادِرُ مَنصُوبَةٌ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ اور یہ والے جو مصادر ہیں یہ منصوب ہیں بنابر مصدر ہونے کے یعنی مفعول مطلق ہونے کے تو پہلا جواب کیا ہوا کہ یہ سارے جو معرفہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ حال نہیں ہے بلکہ یہ مفعول مطلق ہیں حال مقدرہ سے بھئی وَسَانِهِمَا اور دوسری توجیح جو ہے وہ یہ ہے کہ اَنَّهَا مَعَارِفُ مَوْزُوعَكُم مَوْزِعَنَّكِرَاتِ مَعَارِفُ یہ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ جمع منتحل جمع کا وزن ہے اور جمع منتحل جمع آپ نے پڑھا ہے دو سببوں کے قائم مقام ہے تو یہ معارف یہ ہے موصوف اور موزوعتن اس کی صفت ہے کیونکہ جمع بطاویل جمعاتن واحد مؤنس کے حکم میں ہے وَسَانِهِمَا اور دوسری تعویل جو ہے کہ اَنَّهَا مَعَارِفُ مَوْزُوعَتُم مَوْزِعَنَّكِرَاتِ کہ یہ ایسے معارفہ ہیں جن کو رکھا گیا ہے نکرہ کے مقام میں یہ ہیں تو معارفہ لیکن کس کے مقام میں رکھے گئے ہیں نکرہ کے مقام میں رکھے گئے ہیں یعنی تقدیراً یہ نکرہ ہی ہیں یہ جگہ تو کس کی تھی نکرہ کی تھی اور کس کو لے آئے معارفہ کو لے آئے تو معارفہ گویا کس معنی میں ہے نکرہ ہی کے معنی میں ہے یہ امام سیبوئے کا جواب ہے وہ فرماتے ہیں کہ اَنَّهَا مَعَارِفُ مَوْزُوعَتُم مَوْزِعَنَّكِرَاتِ کہ یہ ایسے معارفہ ہیں جن کو نکرہ کے مقام کے اندر رکھا گیا ہے اَيْ مُعْتَرِكَةً وَمُنْفَرِدًا وَمُجْتَحِدًا دیکھو سب کا معنی نکرہ کے ساتھ کر رہے ہیں الْعِرَا کا اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کیا مُعْتَرِكَةً اس حال میں کہ وہ حجوم کرنے والی تھیں وَمُنْفَرِدًا یہ وَحْدَهُو کا معنی منفردن سے کیا کہ میں اس کے پاس سے گزرا اس حال میں منفردن کہ وہ اکیلا تھا وَمُجْتَحِدًا یہ جُهْدَقَا کا ترجمہ کسے کیا مُجْتَحِدًا سے کہ آپ نے وہ کام کیا مُجْتَحِدًا اس حال میں کہ آپ کوشش کرنے والے تھے فَاسْصُورَةُ وَإِنْكَانَتْ مَعْرِفَةً فَهِيَ فِي تَقْدِیْرِ النَّكِرَةٌ تو کہتے ہیں سورت جو ہے ان کی وہ اگرچہ معرفہ والی ہے فَهِيَ فِي تَقْدِیْرِ النَّكِرَةٌ تو یہ تقدیر میں نکرا ہیں بھئی كَمَا أَنَّ حَسَنَ الْوَجْحِ فِي سُورَةِ الْمَعْرِفَةِ جیسے کہ حَسَنُ الْوَجْحِ یہ معرفہ کی صورت میں ہے وَهِيَ فِي الْمَعْنَا نَكِرَةٌ اور یہ معنی کے اندر نکرا ہے حَسَنُ الْوَجْحِ طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ معرفہ نکرا کے معنی میں کیسے ہو سکتا ہے تو صاحب جامی اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ حَسَنُ الْوَجْحِ کو دیکھ لو یہ صورت کے اعتبار سے معرفہ ہے لیکن یہ معنی کے اعتبار سے نکرا ہے دیکھو حسن مضاف ہے اور الوجح مضافن علی ہے اور یاد رکھو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اضافت دو قسم کی ہے ایک اضافت لفظی اور ایک اضافت معنوی میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن بار بار اسی لئے ذکر کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں جم جائیں تو ایک ہے اضافت لفظی ایک ہے اضافت معنوی اضافت لفظی اسے کہتے ہیں کہ سیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو رہا ہو اپن معمول کی طرف اور صفت کے سیغے سے مراد اس میں فاعل اس میں مفعول اور صفت مشبہ ہیں اور صفت کے سیغے اس میں تفضیل وغیرہ مراد نہیں ہیں تو سیغہ صفت کا ہو مضاف ہو اپنے معمول کی طرف اس کو اضافت لفظی کہتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں زیدن زاربن عمرن توجہ ہے زیدن زاربن عمرن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صفت کے سیغے بھی اپنے فعل جیسا عمل کرتے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھو زیدن زاربن عمرن یہ عمرن کو نصب کس نے دیا زاربن یہ جو صفت کا سیغہ ہے گویا معلوم ہوا یہ عمرن معمول ہے زارب کا یہ اس میں عمل کر رہا ہے تو یہ صفت کا سیغہ ہے اور عمرن اس کا معمول ہے تو اس کی طرف اس کی اضافت کر دو زیدن زارب عمرن تو یاد رکھو یہ اضافت لفظی ہے یہ اضافت لفظی ہے اور یاد رکھنا اضافت لفظی صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے کہ مضاف پر سے تنوین گر جاتی ہے پہلے کیا تھا زاربن عمرن اب زاربن سے تنوین گر گئی زارب عمرن صرف یہ تنوین گری ہے لفظوں میں تخفیف آئی ہے اسی طرح اگر یہاں نونے تصنیہ ہوتا وہ بھی اضافت سے گر جاتا نونے جمع ہوتا وہ بھی اضافت سے گر جاتا اس کے علاوہ یہ اضافت لفظی اور کوئی فائدہ نہیں دیتی یعنی اس اضافت کی وجہ سے زاربن کے اندر نہ تعریف آئی نہ تخصیص آئی یہ جیسے پہلے نکرہ تھا ابھی بھی نکرہ کا نکرہ ہی ہے پہلے کیا تھا زائدن زاربن عمرن یہ زاربن نکرہ ہے معارفہ کی قسمیں اس پر لاغو کر کے دیکھ لیا کریں دیکھو یہ ضمیر ہے زاربن نہیں یہ اس میں اشارہ ہے یہ اس میں موصول ہے یہ عالم ہے کسی کا کیا اس پر علی فلام ہے تو ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے زائدن زاربن عمرن تو لہٰذا یہ نکرہ ہے تو جب آپ اس کی اضافت کر دیں گے یعنی اپنے معمول کی طرف تو بھی یہ نکرہ کا نکرہ ہی رہے گا یعنی اضافت سے پہلے جیسے زاربن نکرہ تھا ابھی بھی اضافت کے بعد بھی اسی طرح نکرہ ہے تو اضافت لفظی کسے کہتے ہیں کہ سیغہ صفت کا ہو اور مضاف اپنے معمول کی طرف اس کے علاوہ باقی جتنی اضافتیں ہیں وہ اضافت معنوی کہلاتی ہیں یعنی وہ معنی کے اندر بھی فائدہ دیتی ہیں صرف لفظوں میں نہیں لفظوں میں بھی تخفیف آئے گی اور معنی کے اندر بھی وہ فائدہ دیتی ہیں کہ وہ جو مضاف ہے وہ معرفہ بن جائے گا یا اس میں تخصیص آ جائے گی اس میں پھر دو صورتیں ہیں کہ اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کریں گے تو وہاں تخصیص آئے گی غلام الرجلن غلام کی اضافت میں نے رجل کی طرف کی غلام کوئی صفت کا سیغہ ہے نہیں تو یہ صفت کا سیغہ نہیں معلوم ہوا یہ اضافت اللفظی نہیں اضافت معنوی ہے اور اضافت معنوی میں اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کی جائے تو یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے غلام کا لحظ پہلے دنیا کے ہر غلام پر صادقہ رہا تھا لیکن جب میں نے رجل کی طرف اضافت کر دی کسی آدمی کا کوئی غلام تو اسے عورتوں کے غلام نکل گئے دیکھو تخصیص آ گئی اور اگر غلام کی اضافت میں معرفہ کی طرف کروں غلام زیدن تو پھر اس صورت میں دیکھو یہ متعین ایک غلام پر عبدالالت کر رہا ہے یہ بھی معرفہ بن گیا تو یاد رکھو کہ اضافت معنوی میں اگر کسی لفظ کی اضافت معرفہ کی طرف کی جائے تو پھر وہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے وہ مزاق بھی معرفہ بن جاتا ہے اور اگر اس میں نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کی جائے تو پھر وہاں صرف تخصیص آتی ہے تو اضافت معنوی کتنے فائدے دیتی ہے یا تعریف یا تخصیص تعریف کس کے اندر جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تخصیص کس وقت جب نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو جبکہ اضافت لفظی وہ نہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے نہ تخصیص کا وہ یاد رکھو یہ لفظ یاد رکھنا وہ تقدیر انفصال میں ہے وہ وہ اسی طرح ہے جیسے پہلے الگ تھی جیسے زارب کا لفظ پہلے الگ تھا نکرہ محض تھا یہ ابھی بھی زارب عمرن ابھی بھی نکرہ محض ہے بات سمجھ میں آگئی نہ اس میں تعریف آئی ہے نہ اس میں تخصیص تو اضافت لفظی کسے کہتے ہیں جس میں صیغہ صفت کا مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف اس کے علاوہ باقی تمام اضافتیں وضافتیں معنوی ہیں چاہے صیغہ صفت کا ہی ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو رہا ہو جیسے کریم البلدی کریم صفت مشبہ ہے صفت کا صیغہ ہے لیکن یہ اپنے معمول کی طرف نہیں مضاف یعنی اپنے فائل یا مفول کی طرف نہیں مضاف بلکہ یہ تو بلد کی طرف مضاف ہے تو یہ بھی اضافتیں معنوی ہوئی اور غلام اضافتیں یہ بھی اضافتیں معنوی ہوئی کیونکہ اس میں تو غلام سرے سے صفت کا صیغہ ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو میں بات کر رہا تھا حسن الوجہ کی حسن الوجہ یاد رکھو یہ حسن یہ صفت مشبہ ہے اور الوجہ اس کا فائل ہے مثلا میں کہتا ہوں زیدن حسن وجہ زیدن حسن وجہ زید کے حسن اچھا ہے وجہ اس کا چہرہ تو یہ وجہ فائل ہے حسن کے لئے یہ اس کا معمول ہے اور پھر اسی حسن صفت مشبہ کی اضافت کبھی کر دی جاتی ہے اپنے معمول کی طرف توجہ ہے تو کیا بن گیا اور پھر کبھی اس امیر کو آخر سے ختم کر کے اس کے عوض اس پر علی فلام لے آتے ہیں حسن الوجہ زیدن حسن الوجہ تو حسن صیغہ صفت کا ہے اور مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول کی طرف تو یہ اضافت کون سی ہوئی اضافت لفظی ہوئی اور اضافت لفظی نہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے نہ تخصیص کا یہ حسن کا لفظ جیسے اضافت سے پہلے نکرہ تھا ابھی بھی اسی طرح نکرہ کا نکرہ ہے نہ اس میں تعریف آئی نہ اس کے اندر تخصیص آئی تو کہتے ہیں جیسے کہ حسن الوجہ جو ہے وہ معرفہ کی صورت میں ہے اور معنی کے اندر یہ نکرہ ہے اچھا ذرا متن متن دیکھیں آگے کہتے ہیں اگر ذو الحال جو ہے وہ نکرہ ہو وَجَبَ تَقْدِيمُهَا تو واجب ہے اس کو مقدم کرنا بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ ذو الحال جو ہوتا ہے یہ ہے مبتدہ کے درجے میں اور جو حال ہوتا ہے وہ خبر کے درجے میں ہے توجہ ہے تو لہٰذا مبتدہ میں اصل کیا ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے اور اگر معرفہ نہ ہو نکرہ مبتدہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس میں کوئی نہ کوئی تخصیص ہونی چاہیے نکرہ مخصصہ ہونا چاہیے اور اگر تخصیص کی اور کوئی صورت نہ ہو مبتدہ کے اندر تو پھر اس کی خبر پر اس کو مقدم کر دیتے ہیں جیسے فیداری رجلون فیداری خبر مقدم ہے اور رجلون مبتدہ مؤخر ہے اور یہ تو نکرہ محض ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رجلون تو نکرہ ہے یہ مبتدہ کیسے بن گیا تو جواب یہ کہ اس کی خبر کو اس پر مقدم کیا گیا اور تقدیم ما حقہ تاخیر اس کی وجہ سے اس میں تخصیص آ گئی تو ذلحال میں بھی اسی طرح ہے ذلحال بھی کیا ہونا چاہیے یا تو معرفہ ہونا چاہیے اگر معرفہ نہیں ہے تو نکرہ مخصصہ ہونا چاہیے اور اگر اس میں تخصیص کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے تو پھر اس پر اس کے حال کو مقدم کرنا واجب ہے حال کو مقدم کریں گے تو ذلحال کے اندر تخصیص آ جائے گی تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا نَكِرَةً اگر ذلحال جو ہے وہ نکرہ ہو وَجَبَ تَقْدِيمُهَا تو اس پر حال کو مقدم کرنا واجب ہے ذلحال کیا ہے نکرہ محض ہے تو اس کے حال کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے اس سے ذلحال کے اندر تخصیص آ جائے گی اور اس سے حال کا آنا صحیح ہو جائے گا معنی سمجھ میں آ گیا اب شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا اَيْ صَاحِبُ الْحَالِ نَكِرَةً مَحْزَةً نکرہ کے بعد صاحب جامی محضہ کا لفظ لے آئے اگر ذلحال نکرہ محض ہو یعنی اس میں اور کوئی تخصیص کا طریقہ نہ ہو پھر اس صورت میں اس کو مقدم کرنا واجب ہے اپنے حال پر اگر اس میں پہلے سے تخصیص موجود ہے تو پھر حال کو اس پر مقدم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا اَيْ صَاحِبُ الْحَالِ نَكِرَةً مَحْزَةً اور اگر ذلحال جو ہے وہ نکرہ محضہ ہو لَمْ تَكُنْ فِيهَا شَائِبَةُ تَخْصِيصٍ بِمَا سِوَتْ تَقْدِيمِ شائبہ کہتے ہیں شابہ یشوب شعبن کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا تو شائبہ کس کو کہیں گے شائبہ ملی ہوئی چیز ملاوٹ یہاں مراد اثر ہے شائبہ کا کیا معنی کرے یہاں اثر کہتے ہیں اگر ذلحال جو ہے ان نکرہ محضہ ہو لَمْ تَكُنْ فِيهَا شَائِبَةُ تَخْصِيصٍ اور اس کے اندر تخصیص کا کوئی اثر نہ ہو بِمَا سِوَتْ تَقْدِيمِ سِوَائِ تَقْدِيم کے تقدیم کے علاوہ اس میں تخصیص کا کوئی اثر نہ ہو وَلَمْ تَكُنِ الْحَالُ مُشْتَرِكَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَعْرِفَتِن اور وہ حال جو ہے اس نکرہ اور معرفہ کے درمیان مشترک نہ ہو نَحْو جَاءَنِ رَجُلٌ وَزَيْدٌ رَاکِبَئِنِ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ ذلحال اگر نکرہ محض ہو تو حال کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے لیکن یاد رکھو اگر وہ نکرہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ایک معرفہ بھی آ رہا ہے اور وہ حال دونوں سے واقع ہو رہا ہے تو اس صورت میں پھر حال کو مقدم کرنا واجب نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَمْ تَكُنِ الْحَالُ مُشْتَرِكَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَعْرِفَتِن اور وہ حال جو ہے اس نکرہ اور کسی معرفہ کے درمیان مشترک نہ ہو نَحْو جَاءَنِ رَجُلٌ وَزَيْدٌ رَاکِبَئِنِ آیا میرے پاس ایک آدمی اور زید نکرہ محض ہو اور وہ حال اس کی اور معرفہ کے درمیان مشترک بھی نہ ہو تو وَجَبَ تَقْدِيمُهَا تو اس حال کو مقدم کرنا واجب ہے تو کہتے ہیں وَجَبَ تَقْدِيمُهَا تو واجب ہے اس حال کو مقدم کرنا اَيْ تَقْدِيمُ الْحَالِ عَلَى صَاحِبِهَا یعنی حال کو مقدم کرنا اپنے ذو الحال پر لِيَتَخَصَّصًا نَكِرَةُ بِتَقْدِيمِهَا تاکہ نکرہ جو ہے وہ تخصیص حاصل کر لے اپنی تقدیم کی وجہ سے لِأَنَّهُمَا فِي الْمَعْنَى مُبْتَدَأُن وَخَبَرُن اس لئے کیونکہ یہ حال اور ذو الحال جو ہیں یہ معنی کے اندر مبتدہ اور خبر ہیں ذو الحال کس کے درجے میں مبتدہ اور حال کس کے درجے میں خبر تو کہتے ہیں لِيَتَخَصَّصًا نَكِرَةُ بِتَقْدِيمِهَا تاکہ نکرہ تخصیص حاصل کر لے اپنی تقدیم کی وجہ سے لِأَنَّهُمَا فِي الْمَعْنَى مُبْتَدَأُن وَخَبَرُن اس لئے کیونکہ حال اور ذو الحال جو ہے معنی کے اندر مبتدہ اور خبر ہیں وَلِأَلَّا تَلْتَبِسَبِسَبِسِفَتِ فِي النَّسْبِ اور تاکہ کہیں حال کا التباس نہ آئے صفت کے ساتھ نہ سب کی حالت میں فِي مِسْلِ قَوْلِنَا اس جیسی مثالوں میں دیکھئے بھئے یہ مثال ذرا راکیبن کو حال بنانا چاہتے ہیں حال لیکن جب آپ کہیں گے ذرب تو رجولن راکیبن تو کوئی بھی اس کو راکیبن کو حال نہیں سمجھے گا وہ تو سمجھے گا یہ تو صفت ہے کیوں؟ کیونکہ رجولن بھی نکرا ہے راکیبن بھی نکرا ہے رجولن بھی منصوب ہے راکیبن بھی منصوب ہے تو دیکھو جب ذو الحال نکرا ہو اور منصوب ہو تو اس صورت میں اگر حال کو آپ مؤخر رکھیں گے تو حال کا التباس لازم آئے گا کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ لہٰذا اس صورت میں واجب ہوا کہ حال کو ذو الحال پر مقدم کیا جائے اور یوں کہا جائے ذرب تو راکیبن رجولن ذرب تو راکیبن رجولن اب ان کے درمیان موصوب صفت کا اشتبان نہیں ہوتا اس لئے کیونکہ صفت کبھی اپنے موصوب پر مقدم نہیں ہوتی تو لہٰذا جب ذو الحال نکرا ہو اور منصوب ہو تو اس وقت حال کا التباس لازم آتا ہے کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ تو اس کو مقدم کرنا واجب ہے تو جب نصب والی حالت میں حال کو ذو الحال نکرا پر مقدم کرنا واجب ہے تو پھر رفع اور جر والی حالت میں بھی لازم قرار دیا گیا کہ حال کو مقدم کرنا واجب ہے کس لئے؟ تاکہ سارے باب کا ایک ہی حکم ہو جائے یہ نہیں کہ بعض جگہ آپ کہیں واجب ہے مقدم کرنا اور بعض جگہ کہیں واجب نہیں ہے تو کہتے ہیں ولی اللہ تلتبس بس صفت فی النصبی اور تاکہ حال کا التباس نہ آئے صفت کے ساتھ فی مثل قولنا ہماری اس جیسے قول کے اندر زربت رجلن راکبن ثم قدمت فی سائر الموازعی پھر حال کو مقدم کر دیا گیا فی سائر الموازعی باقی جگہوں میں بھی یعنی رفع اور جر والی جگہوں میں بھی حال کو مقدم کر دیا گیا وَإِلَّمْ تَلْتَبِسَ اگرچہ اس صورت میں تو التباس نہیں تھا مثلا دیکھو مَرَرْتُ بِي رَجُلٍ رَاکِبَن مَرَرْتُ بِي اب دیکھو رجلن نقرا ہے مجرور ہے اور آگے راکبن حال ہے یہاں تو کوئی التباس نہیں کیونکہ موصول صفت کا عراب تو ایک ہوتا ہے اور یہ رجلن تو مجرور ہے اور راکبن منصوب ہے تو پتہ چل رہا ہے یہ موصول صفت نہیں ہے یا میں کہتا ہوں جانی رجلن راکبن جانی تو رجلن دیکھو مرفو ہے اور راکبن منصوب ہے اگرچہ دونوں نقرا ہیں لیکن موصول صفت کا اشتباہ نہیں ہوتا کیونکہ موصول صفت کا عراب تو ایک ہوتا ہے تو رفع اور جر والی حالت میں تو التباس نہیں تھا صرف نصب والی حالت میں التباس ہوتا تھا کہ یہ شاید آپس میں موصول صفت ہیں لیکن جب نصب والی حالت میں لازم قرار دیا گیا کہ حال کو ذلحال پر مقدم کرنا واجب ہے اس التباس سے بچنے کے لئے تو باقی دونوں صورتوں کے اندر بھی حال کو مقدم کرنا واجب قرار دیا گیا تردن للباب باب کی موافقت کے لئے کہ پورے باب کا ایک ہی حکم ہو جائے بھئی یہ معنی ہے تو کہتے ہیں ثُم مقدمت فی سائر الموازع پھر اس حال کو مقدم کر دیا گیا باقی جگہوں کے اندر بھی وَإِن لَمْ تَلْتَبِس اگرچہ اس کا التباس نہ آرہا ہو تردن للباب تردن للباب یعنی پورے باب کو موافق بنانے کے لئے پورے باب کا ایک ہی حکم تاکہ ہو جائے کہ ذُلحال جب نکرہ ہو اور تخصیص کا اور کوئی طریقہ نہ ہو تو حال کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے چاہے ذُلحال منصوب ہو مرفو ہو یا مجرور ہو تو صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ ذُلحال اگر نکرہ محص ہو تو اس کے حال کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے اور اس کی وجہ کیا ہے صاحبِ جامی نے دو وجہیں بتائیں ایک تو یہ وجہ ذکر کی کہ ذُلحال چونکہ نکرہ محص ہے تو جب اس پر اس کے حال کو مقدم کریں گے تو ذُلحال کے اندر تخصیص آ جائے گی وہ نکرہ مخصصہ بن جائے گا اور نکرہ مخصصہ سے تو حال آ سکتا ہے تو ذُلحال کا ذُلحال ہونا صحیح ہو جائے گا اور اس سے حال کا آنا صحیح ہو جائے گا جب آپ حال کو اس پر مقدم کر دیں گے اور دوسری وجہ کہ اس لیے بھی مقدم کیا جاتا ہے حال کو تاکہ کہیں نصب والی حالت میں حال کا التباس صفت کے ساتھ لازم نہ آئے جیسے ذربتو رجلن راکی بن یہاں اب رجلن ذُلحال جو ہے وہ نکرہ ہے اور اس کے بعد اگر راکی بن حال کو آپ لائیں گے تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ تو حال نہیں ہے یہ تو آپ اس میں محصوف صفت ہیں کیونکہ رجلن بھی نکرہ اور راکی بن بھی نکرہ اور نیز رجلن بھی منصوب اور راکی بن بھی منصوب تو یہاں پر حال کا التباس لازم آئے گا صفت کے ساتھ لہذا حال کو مقدم کیا جائے گا ذُلحال پر تو پھر اب وہ التباس نہیں رہے گا اور جب التباس سے بچنے کے لیے نصب والی حالت میں حال کو مقدم کرنا واجب ہوا تو باقی حالتوں کے اندر بھی مقدم کرنا واجب قرار دیا گیا تردن للباب تاکہ سارے باب کا ایک ہی حکم ہو جائے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی حادہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام تردن لہذا